دوستو کہا جاتا ہے کہ جو شخص چوری کر دے اس کے ہاتھ کاٹنا ناگزیر ہو جاتا ہے آپ کو یقینی طور پر اس کے ہاتھ کاٹنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں وبالے جان کی صورت بن سکتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو ان چیزوں سے محروم کر سکتا ہے جن کی انہیں خود بھی اشد ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ تو ایسے چور ہوتے ہیں جو کہ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں لیکن جس شخص کو چوری کی لانت لگ جائے پھر وہ اللہ کے گھر کے اندر بھی چوری سے باز نہیں آتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو کلپس دکھانے والے ہیں وہ ایسے چوروں کے ہیں جو کہ مساجد کے اندر نماز پڑتے لوگوں کا سامان بھی چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سعودی عرب کی مختلف مساجد کے مناظر ہیں جو آپ آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے دوستو سب سے پہلا کلپ ایک مسجد کا ہے جہاں پر کچھ خاتین باجمات نماز ادا کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے کالے لباس کے اندر ملبوس ایک عورت ہے جو کہ بڑی چالاکی کے ساتھ کچھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ یہ کامیاب نہ ہو سکی سرح یہ کلپ دیکھئے اور پھر ہم اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں دوستو دوسرا جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کلپ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر کچھ خاتین مل کر نماز ادا کر رہی ہیں اسی اصنا میں ایک عورت داخل ہوتی ہے اور نیچے سے سامان اٹھا کر باہر کی طرف بھاگتی ہے جیسے ہی وہ بھاگتی ہے اس کے پیچھے کرسی پر موجود ایک اور عورت جو کہ نماز ادا کر رہی تھی وہ بھی بھاگتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے باہر نکل جاتی ہیں اس تیسرے کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں کچھ لوگ اکٹھیک جگہ پر اور اسی اصنا میں ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور وہ کوئی سامان اٹھا کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے پہلے وہ بھاگ اٹھا کر سائٹ پر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اگلی گیم ڈالتا ہے وہ گیم کیسے ڈال رہا ہے اس کلپ کے اندر آپ بھی دیکھئے دوستو یہ نیکس کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انتہا درجے کا شرمناک کلپ ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ خاتین با جماعت نماز ادا کر رہی ہیں کہ اسی اصنا میں ایک شخص ہے جو میل ہے وہ ان کے آگے آکے جو ہے وہ اس سامان ان کا اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر فوری طور پر اللہ کی طرف سے اسے سزا ملتی ہے اور وہ سزا کس طرح ملتی ہے ذرا اس کلپ میں آپ بھی دیکھئے دوستو یہ جو اگلا گلپ ہے یہ ایک شخص کا ہے جو کہ مسجد کے اندر داخل ہو کر ایک کرسی نیچے رکھ کے اس کے اوپر چڑھا اور پھر وہاں سے مسجد کی ایک چیز اتار کر بھاگ رہا ہے ذرا اس لانتی کی ویڈیو دیکھئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کہ گھٹیا لوگ کسی بھی جگہ کا احترام کیے بغیر اپنا گھٹیا پن کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ آخر کار ایک دن مرنا ہے اور خدا کو مو بھی دکھانا ہے اس کے ساتھ کے مارے یہ آج کی ویڈیو کا وقت ختم گو چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ